سمودر تکٹ میں اس سمجھ جو تصویریں آ رہی ہیں وہ خاصی ڈراؤنی ہے اوفان پر آئے سمندر میں موجود نوکاؤں کو پہلے ہی یا تو انہیں واپس لوٹنے کا ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے جو آفشور رگز ہیں وہاں سے لوگوں کو سرکشت واپس لائے جا رہا ہے کوشکار اپنی ناؤں میں ان کو واپس لائے رہے ہیں ایک بار تو ایک ہیلیکوپٹر کی مدد سے لوگوں کو سرکشت واپس بلالیا گیا ہے آپ دیکھیں انوبھا یہاں پر بہت کام آتا ہے گوپی گھانگر کی رپورٹ آپ نے دیکھی کس طرح سے جب پہلے چکروات آیا تھا کانڈلا میں بھاری نقصان ہوا تھا جان مال کا اس سمیں کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی سے ہی سرکشت شیلٹرز میں لے جایا جائے تاکہ لوگوں کی جان بچ جائے اس طوفان نے آ کر سب کچھ کنارے لگا دیا سمندر کی لہروں کے ساتھ گھر راتا یہ بھائیوہ شو ارب ساغر میں اٹھے اس سال کے پہلے چکروات بپر جوئی کا ہے کیرل سے لیکر گجرات اور مہاراشت سے لیکر میگھالے تک ہر کہیں الارٹ کا الارم بچ رہا ہے جو افنتی لہروں کی چپیٹ میں آیا اس کا دگمگانا پککا ہے سمندر کا کنارہ کہیں کابھی ہے ہر کہیں خطرے کا لال جھنڈا فہرہ رہا ہے ادلے بارہ گھنٹوں میں یہ چکرواتی طوفان بہت گم بھی روپ دھارن کر سکتا ہے گجرات میں افنتی سمندر کا کنارہ بڑے خطرے کا شور سنا رہا ہے تا یہ علاقوں میں ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے گجرات کی دہلیز پر آ کر کھڑا ہوا یہ خطرہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس میٹنگ کی حیثیت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں خود پردھان منتری نریندر موڈی موجود تھے موسم ویبھا کے کمپیوٹر پر لگاتار اُبھرتے ان تصویروں کی عبارت پڑھ سکنے والے میں ماہر لوگوں کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں بھی تباہی کا اندازہ دے رہی ہیں ابھی جو ہے یہ سائیکلون اپکے اس چینٹرل عرب ساگر اور اڈجوئننگ نارتھ ہوئیسٹ عرب ساگر کے پاس ہی ہے اور یہ دھیرے دھیرے اُتر کی دیشاں میں بڑھ رہا ہے اور چودہ تاریخ کی صبح تک یہ ایسے ہی بڑھتا رہے گا اور اس کے بعد وہ اپنا دیشاں پریبرتن کرے گا اور نارتھ ہیسٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ہیں ہمارے جو سوراست کچھ کی تٹیہ علاقہ ہے وہاں تک پہنچ جائے گا سبھے سبھے تک اور دو پہر تک یہ اپنا کروس کر جائے گا یہ دوفان جتنا ہندوستان کو ڈرہا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اس نے پاکستان کو دہشت میں ڈال رکھا ہے بیپر جوئے چودہ جون کو گجرات کے کچھ زلے سے گجرے گا اور پندھرہ جون کی صبح پاکستان کے کراچی تٹ پر دستک دے گا بیپر جوئے 125 سے 135 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گجرات میں ہٹ کرے گا اس دوفان کی سپیڈ 155 سے 135 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک بھی ہو سکتی ہے اس دوفان سے نبٹنے اور بیپر جوئے کا ساملہ کرنے کے لیے انڈی آریف کی بارہٹی میں تینات کر دی گئی ہے موسم ویبھا کے الٹ کے بعد اب تک قریب 1100 سے زیادہ ناؤ واپس کنارے پر لوٹ چکی ہیں گجرات کے دوارکہ میں قریب 1300 لوگوں کو سرکشت اسطحانوں پر پہنچایا جا چکا ہے چکرواد کی اثر کو دیکھتے ہوئے پرشاشن کے دوارہ پوری تیاریا کی جا رہی ہے اور جو تٹیہ علاقے ہیں جو نیچلی علاقے ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو سمجھا کے ان کا گھر کھالی کروایا جا رہا ہے ان کو یہاں سے دوسری سلامت جگہوں پہ جو ہیں ان کو لے جایا جا رہا ہے بسے رکھی گئی ہے پولیس اور پرشاشن دونوں کی طرف سے پوری تیاریا کی گئی ہے لوگوں کو جو ہیں وہ بس میں لے جا رہے ہیں بس میں ان کو بٹھا رہا ہے بس میں لے جانے کی ویوزتہ کی گئی ہے سبھی لوگوں کو یہاں سے جو ہے وہ نگرپالی کا کے جو ہال ہے اور جو شالہ ہیں وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا طوفان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے مہاراش میں بھی سرکار الارٹ ہے بیپر جو ہے طوفان کی وجہ سے اگلے 72 گھنٹے کافی اہم ہے یعنی خطرہ ابھی باقی ہے آج تک بیورو